لوک انصاف پارٹی کے پردھان سیمر جیت سنگھ بیس بٹالا میں ریلی کر کے نکل گئے اور پولیس کھڑی دیکھتی رہ گئی سوال اٹھتا ہے کیا سیمر جیت سنگھ بیس پر مقدمہ درج کرنے کا عدیش دینے کا دعویٰ کرنے والے مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ پیچھے ہٹ رہے ہیں بٹالا کی دکھت گھٹنا کے بعد سیمر جیت سنگھ بیس اور کیپٹن امرندر سنگھ کے بیوات نے پنجاب کی رائنیت کو گرما دیا ہے سیمر جیت سنگھ بیس کھلے ہم گرفتار کرنے کی چنوٹی دے رہے ہیں اور پولیس کہہ رہی ہے کہ ابھی معاملے کی جانچ چل رہی ہے دوستو آج ہم سیمر جیت سنگھ بیس کے بٹالا دورے کی بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں سیمر جیت سنگھ بیس کی رائنیتی کے بارے میں دو شبد بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں گرداسپور جلے کے بٹالا قصوے میں چار ستمبر کو ایک رہائشی علاقے میں چل رہی پٹاکہ فیکٹی میں آگ لگنے سے دو درجن سے زیادہ جانے گئی تھی مرنے والوں میں زیادہ تر فیکٹی میں قائم کرنے والے مجدور اور کچھ آس پاس سے گجرنے والے لوگ بھی تھے پانچ ستمبر کو بٹالا کے سیول آسپتال میں سیمر جیت سنگھ بیس اور گرداسپور کے ڈی سی ویپل اجوال میں بحث ہو گئی تھی سیمر جیت سنگھ بیس ایک مدد تک ستنام سنگھ کے پروار کے ساتھ شب کی پہچان کے لیے ویپل اجوال سے ملنے گئے تھے ویپل اجوال نے سیمر جیت بیس کو باہر جانے کے لیے کہہ دیا تھا اور سیمر جیت سنگھ بیس نے پوچھا تھا دفتر کیا تیرے باپ کا ہے اس پوری بحث کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا آٹھ ستمبر کو بٹالا سیٹی تھانہ میں سیمر جیت سنگھ بینس اور ان کے بیس اگیات ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا مقدمہ بٹالا کے ایش ٹی ایم بلراج سنگھ کی شکایت پر درج کیا گیا تھا بعد میں کیپٹن امریندر سنگھ نے کہا تھا کہ انہوں نے سیمر جیت بینس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے عدیش دیئے ہیں کیپٹن امریندر سنگھ نے کہا تھا کہ کسی کو بھی افسروں کے ساتھ اس طرح کا برطاو کرنے کی اجاجت نہیں دی جائے گی بتا دیں کہ کیپٹن امریندر سنگھ اور سیمر جیت سنگھ بینس کی راجنیتک دشمنی کی لمبی کہانی ہیں لدھیانہ کے سیٹی سینٹر گھوٹالے میں کیپٹن امریندر سنگھ کی بھومکہ کو لے کر سیمر جیت سنگھ بینس ہمیشہ مقر رہتے ہیں اس کے علاوہ سیمر جیت سنگھ بینس کیپٹن سرکار پر کیبل مافیا اور ریت مافیا کو سنگرکشن دینے کا عروب بھی لگاتے رہتے ہیں آئیے اب جرہ سیمر جیت سنگھ بینس کی بٹالہ ریلی کی بات کرتے ہیں 20 ستمبر کو دوپیر قریب ایک بجے سیمر جیت سنگھ بینس بٹالہ کے فوارہ چونک پر پہنچے ان کے ساتھ قریب تین درجن گاڑیوں کا قافلہ بھی تھا موقع پر 150 پولیس کرمی تینات تھے ایس پی ڈی سوبہ سنگھ رندہوہ اور ڈی ایس پی سٹی بالکیسن سنگلہ بھی موقع پر موجود تھے سیمر جیت سنگھ بینس قریب دو گھنٹے تک ریلی میں رہے اور سرکار کو گرفتار کرنے کا چیلنج دیتے رہے لیکن پولیس نے گرفتاری کی کوئی کوشش نہیں کی بتا دے کی سیمر جیت بینس کی اگریم جمانت گرداشپور کی جیلا عدالت سے خارج ہو چکی ہے آئی اب جرہ سیمر جیت سنگھ بینس کے بیانوں کی بات کرتے ہیں ریلی میں بولتے ہوئے سیمر جیت بینس نے جیل کو اپنا نانکہ بتایا سیمر جیت بینس نے کہا کہ آج وہ نانکے جانے کی تیاری کر کے آئے تھے سیمر جیت بینس نے مرنے والوں کے پرواروں کو پچاس پچاس لاکھ روپے کا معافجہ اور ایک ایک نوکری دینے کی مانگ کی سیمر جیت بینس نے پیڑیتوں کو انصاف ملنے تک سنگرس جاری رکھنے کا ارادہ بھی جتایا بعد میں ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے سیمر جیت سنگ بینس نے کہا کہ ایف آئی ایر درچ ہونے کے بعد ان کے روٹین میں کوئی بدلام نہیں آیا ہے سیمر جیت بینس نے ایف آئی ایر کو رائے نیتک رنجش کا نتیجہ بتاتے ہوئے ہائی کورٹ میں جانے کی بات کہی سیمر جیت بینس نے کہا کہ پہلے بھی ان کو اس طرح کے کئی معاملوں میں ہائی کورٹ سے راحت مل چکی ہے سیمر جیت بینس نے کہا کہ اچھے اور اماندر افسروں کی وے قدر کرتے ہیں لیکن بھرشت اور بدگمان افسروں کے خلاف ان کا سنگرس جاری رہے گا سیمر جیت بینس نے بٹالہ کی گھٹنا کے لیے جمعیدر افسروں کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ بھی کر دی آئیے اب جرہ مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ کے بیک پوٹ پر جانے کی وجہ بھی دیکھ لیتے ہیں دھائی سال میں سرکار کے پردشن پر خود کانگرس کے بدائے اور کارے کرتا ہی سوال اٹھا رہے ہیں چناف سے پہلے کیئے وائدے پورے نہ ہونے بیعتبی کے دوشیوں کو سجانے ملنے اور مافیہ راج پر روکنے لگنے کے سوال کانگرس کے بدائے کی کھڑے کر رہے ہیں اسی سبتہ پنجاب کانگرس کی بیٹھک میں بدائے کو نے کہا تھا کہ وہ کس طرح چناف میں جنتہ کے سامنے جائیں گے بیٹھک کے بعد پنجاب کانگرس کے پردان سنیل جاکھر نے افسر سائی کو نشانے پر لیا تھا سیمر جیت سنگھ بحث بھی افسر سائی کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں ایس آئی ٹی کے چیف کوور بیجے پرتاب سنگھ نے بھی گرفتاری کی ایک اپلیکیشن کیپٹن امریندر سنگھ کے سامنے لگا رکھی ہے سیمر جیت سنگھ بحث کی گرفتاری کے عدیش دینے سے پہلے کوور بیجے پرتاب سنگھ کی ارجی کا نپٹارہ کرنے کا دباب بھی کیپٹن امریندر سنگھ پر جرور ہوگا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کریں ساب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیوات